رب سے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری رب سے آتی ہے دعا بن کے تمنہ بحریہ مارل سکول پی این ایڈی ماری پور ویلکم کلاس فائف میں آپ کی اسلامت کی ٹیچر مس عثمہ پیارے بچو آپ سب کیسے ہیں امید ہے لطلہ کے فضل و گرم سے آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم اپنی چھوٹے لیکچر کا آغاز کریں گے آپ کی کتاب کا یونٹ پانچ اسلامی تاریخ و جغرافیہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو پڑھیں گے اور اغازوہ بدر کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ چپٹر اپنے سامنے نکال لیجیے مکہ سے مدینہ حضرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ انسار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کرنا تھا جس کا مطلب ہے بھائی چارہ مکہ سے آنے والی مسلمان بلکل خالی ہاتھ تھے اور ان کے پاس رہنے کو جگہ نہ تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے مکان پر مہاجرین اور انسار کو جمع کیا جن میں پنتالیس مہاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا یعنی ایک انسار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور فرمایا کہ اب ہر انسار اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دے اور دونوں مل جل کر کام کریں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں سورہ حجرات آیت نمبر دیس سٹوڈنٹس پھر کیا ہوا کہ انسار نے مہمان نوازی اور اسار کی ایسی مثال پیش کی جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی ہر انسار یہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے مال و دولت کھیت باغات مویشی جائدات غرض ہر چیز کے دو حصے برابر کی گئے اور ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا غرض مہاجرین کی تجارت اور انسار کی کاشتکاری سے مدینہ میں خوشحالی آئی اور ایک نئے مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی مواقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی طرف توجہ دی اس وقت مدینہ میں تین بڑے گروہ تھے عوص خزرج اور یہود عوص اور خزرج کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا یہی لوگ انسار تھے اور مہاجرین کے ساتھ مواقعات کے رشتے میں بن چکے تھے صرف یہود کا گروہ باقی تھا جس کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا کیونکہ یہود مسلمانوں سے پوشیدہ دشمنی کے جذبات رکھتے تھے یہ لوگ بہت مالدار تھے اور عوص اور خزرج کو جو کہ کھیتی باڑی کرتے تھے سود پر رکم دیا کرتے تھے انہوں نے بڑی چلاکی سے عوص اور خزرج کو آپس میں لڑوا کر ان پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہود کا کفار مکہ سے بہت مل جول تھا جس کو دیکھ کر یہ لکھتا تھا کہ اگر کفار نے کبھی مدینہ پر حملہ کیا تو یہود کفار کا ساتھ دیں گے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اور مدینہ میں امن و امان اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا جو مساق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا مساق عربی زبان میں معاہدے کو کہتے ہیں اس کی کچھ شرائط تھی جو ہم آگے دیکھتے ہیں اس معاہدے میں جو شرائط تیہ ہوئیں ان میں ایک یہ تھی کہ مسلمان اور یہود اپنے اپنے مذہب میں آساد ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے نمبر دو پہ مدینہ میں دوستانہ ماحول برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اور یہود اپس میں بھرپور تعاون کریں گے نمبر تین پہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آرہا ہے وہ قائم رہے گا نمبر فور کوئی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا نمبر پانچ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے کر دفاع کریں گے نمبر چھے کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو وہ سب کی صلح ہوگی نمبر ساتھ ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے یہ تھی شرائط پھر مساکر مدینہ کی نتائج کیا تھے کہ یہ خود جیسی چلاک قوم کے ساتھ ایسا پورا من معاہدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی ایک مثال ہے جنانچہ اس معاہدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ دار الحکومت بن گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی یہاں پر چپٹر مکمل ہوا آپ کو یہ سوالات جو ہیں نوٹ میں دی دی گئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا پھر سرگرمی بھی آپ کو دی گئی ہے ان الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کوپی بھی لکھنے ہیں اب اس یونٹ کا دوسرا چپٹر دیکھتے ہیں غزوہ بدر اور اس کا پس منظر دیکھتے ہیں مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان مکمل طور پر اتمنان اور سکون سے زندگی نہیں گزار رہے تھے کیونکہ مدینہ میں رہ کر بھی انہیں مکہ والوں کی طرف سے خطرہ تھا ساتھ ہی مدینہ کے یہودی قبائل اور منافقین بھی دشمن بن گئے تھے منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر اسلام لے آئے لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لئے دشمنی تھی مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کے لئے تیار رہتے تھے ان منافقین کا سردار عبداللہ بن عباہی تھا ان دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو غزوہ بدر کے اسباب بنے ان اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ مکہ سے ابو صفیان بہت بڑا تجارتی کافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا تھا اس میں مکہ کے تمام لوگوں نے بہت پیسے لگایا ہوا تھا اور اس سے حاصل ہونے والے منافق کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا یہ کافلہ جب شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا تو افواہ اڑ گئی یہ مسلمان اس کافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں ابو صفیان نے یہ سن کر مکہ وانوں کو پیغام بھیجا کہ اس کے تجارتی کافلے کی حفاظت کی جائے یہاں مکہ میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں پیغام ملتے ہی ابو جہل نے بڑے پیمانے پرلش کر تیار کیا جس میں ایک ہزار سپاہی تھے ان میں سو گھڑ سوار اور سینگڑوں اونٹ تھے ساتھ ہی قریش کے بڑے بڑے رئیس بھی شامل تھے دوسری طرف اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بتایا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تیار ہو گئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے اور ان کے پاس جنگی سادہ سمان بھی پورا نہ تھا پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے مگر مسلمانوں کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پر جوش تھا ادھر اب صوفیان کا تجارتی کافلہ حفاظت سے مکہ پہنچ گیا اور اس کی خبر ابو جہل کو مل گئے مگر وہ غرور اور طاقت کے نشے میں واپس نام پلٹا اور بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے یا اللہ اگر آج یہ تیرے چند بندے نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج پورا فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائے قرآن پاک میں ہیں اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی کہ میں آپ کو ایک ہزار فریشتوں سے مدد دوں گا جو لگتار چلے آئیں گے سورہ انفال کی آئیت ہے یہ آیت نمبر نو سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں کفار کے لشکر سے اطبا ولید اور شیبہ آئے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آئے اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی ریت ان کفار کی طرف پھینک دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریشتوں کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا ساتھ دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اور ریت سے بھری ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو لشکر کے ہر کافر کی آنکھ میں ریت بھر گئے اور ان میں بھگدر مچ گئی ستر کفار مارے گئے اور ان میں بڑے بڑے رئیس اور سردار شامل تھے ابو جہل کو دو کم عمر بچو ماز اور ماؤز رضی اللہ عنہم نے حلاق کیا اور ستر کفار قیدی بنا لیے گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کم تعداد میں بھی مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکے پر فتح نصیب کی جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی جنگ کے نتائج کہہ رہے کہ غزبہ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے پکے دشمن تھے فنا ہو گئے مسلمانوں نے کم تعداد اور نہ کافی سامان کے باوجود جس بہادری سے جنگ لڑی اس سے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی حیبت تاری ہو گئی اس جنگ میں چودہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے مساکہ مدینہ کا معاہدہ تیہ ہونے کے باوجود بنو کینکہ نے اس معاہدے کی خلاورزی کرتے ہوئے ایک مسلمان عورت سے بزار میں بتتمیزی کی عورت نے مدد کے لئے مسلمانوں کو پکارا ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا یہودیوں نے کٹھے مل کر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے علاقے کا مخاصرہ کر لیا جو پندرہ دن تک جاری رہا آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ان کی تعداد ساسو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا یہ لوگ شام کے ایک بستی ازرعات چلے گئے یہاں پر ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اپنا سلیبس جو ہے مکات اول کا مکمل کر لیا ہے اس چپٹر کے سوالات جو ہیں وہ آپ کو نوٹس میں دے دیئے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور یہ سرگرمی ہے جو آپ نے اپنے کاپی پر کرنی ہے مائنے کے ساتھ آپ نے ان کے جملے بھی بنانے ہیں اپنی بہت اچھی تیاری کر لیجئے گا جس طرح آپ کو لیکچرز میں تقید کی گئی ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ